اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو فرینڈ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کوکنگ سے ہٹ کے تھوڑی سی ویڈیو شیئر کروں گی جس میں میں آپ لوگوں کو سب مرچے لگانا سکھاؤں گی کہ آپ لوگ کس طرح سے گار پہ سب مرچے لگا سکتی ہیں تو یہ میں نے تقریب ڈیڑھ مہینے پہلے سب مرچوں کے بینچ لگائے تھے اور ڈیڑھ مہینے کے بعد یہ ماشاءاللہ سے دیکھے اتنے اس قابل ہو گئے ہیں کہ انہیں یہاں سے نکال کے دوسری جگہ پہ لگا سکوں زمین کے اندر تو میں نے ایک کیاری ریڈی کر لیے بڑی سی اور اس کے اندر میں ایک ایک کر کے نہیں لگاؤں گی تھوڑی بہت میں نے اس کے اندر خاد استعمال کی ہے اور اس کے بعد میں نے اچھی طرح سے اس کی خدائی کیا اور اس کے بعد میں انہیں ایک ایک کر کے تھوڑ تھوڑے وقت کے اوپر لگاتی جاؤں گی اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ جو ایکسٹرہ وغیرہ یہاں پہ جو گاس ہے اسے میں سائیڈ پہ کر دوں گی اور یہاں پہ میں جو ہے اس طرح سے تھوڑی شاتو کے مدد سے خدائی کروں گی اور اس کے اندر میں یہ ایک پودہ لگاتی جاؤں گی تھوڑے تھوڑے فاصلی کے اوپر جو ہے میں یہ پودے لگاتی جاؤں گی اور انہیں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ انہیں پانی کتنا کچھ دینا ہے تو یہ دیکھیں اب میں ایک پودہ یہاں پہ لگاؤں گی اور تھوڑا سی اس طرح سے یہاں پہ جو ہے جگہ تھوڑا سی سکتی تو میں ایسے نرم کر لیتی ہوں جگہ جو ایسے اچھی طرح سے نرم ہونے چاہئے تو تب ہی آپ لوگوں کے جو سارے پودے ہیں وہ اچھی طرح سے لگیں گے اور ان کے گروت بھی کافی اچھی رہے گی تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ بھی دوسرا پودہ لگا دیتی ہوں تھوڑ سے وقت کے اوپر اس طرح سے آتوں کی مدد سے جہاں پہ ہم نے پودہ لگایا ہے تو یہ اچھی طرح سے مٹی کو نیچے اس طرح سے بٹھانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سائیڈوں سے تاکہ جو ہے یہ جلدی سے جڑے پکڑ لیں یہ دیکھیں میں نے دوسرا پودہ بھی لگا لیا ہے یہ دیکھیں جتنی جو میں نے کیاری بنائی تھی بڑی سی اس کے اندر تھوڑ تھوڑ سے فاصلے کے اوپر میں نے ساری مرچوں کو لگا دیا ہے یہ دیکھیں اور ابھی بھی جو ہے اس گملے کے اندر جو ہے کافی زیادہ مرچیں کے مرچوں کے جو پودی ہیں وہ بچکیں ہیں تو اب میں انہیں اس چگہ پہ لگا دوں گی یہاں پہ جو ہے میں دھنیاں لگایا ہوا تھا تو اس کے ساتھ اتنی زیادہ جو ہے بینچ نہیں لگے ہوئے تو اس کو میں یہاں سے ہٹا دوں گی اس دھنیاں کو یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو سبز بینچ ہے انہیں میں اتار کے سائیڈ پر رکھ لوں گی کسی بھی سالنے وغیرہ میں استعمال کر لیں گے یہ دیکھیں ضائع نہیں کرنا ان بینچوں کو جو ہے میں اتار لوں گی بہت اچھی ہوں گے ان کا ٹیسٹ چٹنی کے اندر بھی اسے ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے دوسرا بھی دوسری جو کیاری ہے وہ بھی ریڈی کر لی ہے تو اب میں ساری جو باقی مرچیں ہیں وہ یہاں پہ مرچوں کی جو پودے ہیں وہ یہاں پہ لگا دوں گی میرے کے بینچ میں نے اتار کے ایک پلیٹ میں رکھ لئے تھے یہ جو ہے میں بزار سے مرچوں کی پنیری لے کے آئے تھی وہ میں نے یہاں پہ لگائی تھی پانچ چھے پودے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے ابھی پھول لگ رہے ہیں تو اب ان کے ساتھ مرچیں لگنا شروع ہو جائیں گی تو ساری مرچوں کے ساتھ اب میں ان کی جو جڑے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ تھوڑ تھوڑا اس طرح سے پانی لگاتی جاؤں گی تاکہ یہ جلدی سے جڑے پکڑ لیں آگے چالے کے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بھی کتنی مرچیں لگی ہیں اور کتنی مرچوں کے پودے نہیں لگے تو یہ دیکھیں میں نے ساری جو مرچوں کے پودے ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ میں نے پانی لگا دیا تھا پہلے تو مجھے لگ رہا تھا دوسرے کیاری کے اندر بھی مرچے لگانے کے مرچے کے پودے لگانے کے بعد یہ مرچے ابھی بھی دس پندرہ جو پودے ہیں وہ بچ گئی ہیں صبح کے ٹائم جو ہے میں نے یہ پودے لگائے تھے مرچوں کے اور پانی بھی لگا دیا تھا لیکن اسی دن رات کو جو ہے بارش ہوگی تھی یہ میں دوسرے دن کے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں بارش ہونے کی وجہ سے انہیں مزید پانی لگ چکے ہیں اور ان کی جڑے زیادہ مضبوط ہو چکی ہیں تو سارے پودے جو ہیں ماشاءاللہ سے لگ چکے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگئے ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ